نگم کے دفتر میں ایو جبرو نے چھاپ امار کاربائی کی ہے بتایا جاتا ہے کہ نان گھوٹالے سے جوڑے دستاویج لینے کے لیے ایو جبرو پہنچی ہوئی تھی ایو جبرو کی ٹیم کے جی ایس پی آنیل بکفی نے بتایا کہ دوہزار جیالہ سے چھوڑہ کے بیچ ہوئی تمام گربریوں کی جانچ کے لیے ایو جبرو دفتر پہنچی جنبری میں ناغرک آپورٹی نگم کے دفتر میں چھاپے کے دوران جو دستاویج زبط کیے گئے تھے ان میں کئی ضروری دستاویج رہ گئے تھے جن کی زبطی کے لیے ٹیم آج پہنچی ہے آن معاملے میں جانچ کر رہی ہے ایو جبرو کی ٹیم ناغرک آپورٹی نگم کے دفتر پہنچی ہے یہاں پر چھاپے مار کروائی ایو جبرو کی ٹیم کی اور سے کی گئی یہاں پر تمام جو ادھیکاری ہیں اوڈبلو کے وہ یہاں پر پہنچے ہیں دستاویجو کی جانچ کے لیے وہ پہنچے ہیں تمام جو ناغرک آپورٹی منڈل کے نگم کے ادھیکاری ہیں ان سے لگتار چرچہ کی جا رہی ہے ہمارے ساتھ اوڈبلو کے ادھیکاری ہیں ان سے بات چیز رہی ہیں اس لیے یہاں پر پہنچے ہیں جب جانچ کے سلسلے میں ہمیں کچھ فائل کیا آوشکتہ ہے تو وہ لینے کے لیے آئے ہیں تب سے کب تک سکتہ ہے یہ ایسائی تی جو جانچ کری ہے دوہزار گیارہ سے دوہزار چودہ کی بیچ کی آوڈی جو گڑھڑی ہیں ہوئی اس کی جانچ کر رہی ہے تو اسی سے سمبندیت فائل ہیں اسی دستاویجو کی جانچ کے لیے جو پرانے نگم تکتہ سا وہاں پہنچے تھے تو اس میں کیا کچھ کٹیاں ہیں چٹیاں کوئی نہیں ہے دستاویجو کا اس کٹی کرنے کے بعد میں جو اور جانکاری سامنے آئے اس کے آدھار پہ اور دستاویج لینے آئے ہیں چھوٹی کوئی نہیں ہوں یہ تمام جو ایوڈبلو کے ادھیکاری ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں لگتار جو یہاں کے ادھیکاری ہیں ان سے چرچہ کی جا رہی ہے تو دوہزار گیارہ سے دوہزار پندرہ کے بھی اس کا دستاویج ہے کلیوہ کلگا دیکھا جائے تو پندرہ میں چھاپے مار کروائی نان کے دفتر مکی گئی تھی اور اس سے پہلے کی گل بڑی کی بھی جہاں جہاں پر کی جا رہی ہے جس طریقے سے سائٹی کا کٹھنے ہاں پر کیا گیا تھا اور لگتار ایوڈبلو کی ٹیم اس پر جہاں کر رہی ہے کمیرمنٹ جو امناک کے ساتھ سامنہ سوڑا ہے چلیئے سیدھے رائیپور کا رخص کریں گے جہاں پر صحیح ہوگی ہیمنٹ ہمارے ساتھ لائک جڑ گئے ہیں جن کے ساتھ چرچہ کریں گے اور چرچہ کی شعات ہیں ہیمنٹ جس طرح سے ایوڈبلو کی ٹیم پہنچی ہے تو ہم دستاویج کھنگا لے چاہ رہے ہیں کیونکہ پچھلی مرتبہ جب ان دستاویجوں کنز اپتے کیا تھا تو اس میں سے کئی امپورٹن دستاویج چھوٹ گئے تھے کیا لگتا ہے اتنے لمبے وقت بعد اب وہ دستاویج مل پائیں گے دیکھیں اس پورے معاملے کو پہلے سمجھنا ہوگا دو فروری دوزار پندرہ کو نان کے آفیس میں ایوڈبلو کی ٹیم نے وہاں شاپے مار کروائی کی تھی اور وہاں پر کئی ادھکاریوں کے ٹھکانے اسے کئی لاکھوں روپے ملے تھے اس کے علاوہ ایک اس میں نام تھا سیسنکر بھٹ وہاں پر وہ نان کے دفتر میں پزرست تھے ان کے ٹھکانوں سے کروڑ روپے وہاں سے چپت کیے گئے تھے اس کے بعد صحیح پورا جو نان کا معاملہ ہے وہ پھوٹا تھا اور اس کے بعد لگتار اس میں جانش کی بات کی جا رہی تھی لگتار کانگریس میں تھی تو اس مدے کو لے کر لگتار سرکار کو گھرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن جیسے ہی کانگریس سرکار میں آئی اور وہاں پر پورے معاملے کو لے کر اس آئیٹی کا گھٹن کیا گیا اور اس کے بعد اس آئیٹی کے گھٹن کرنے کے بعد لگتار چھاپے یوڈبلو کے دفتر میں وہ مارے جا رہے تھے پچھلے دنوں بھی جو یہاں پر پورانا دفتر تھا یوڈبلو نان کا وہاں پر بھی شاپے مارے کروائی کی گئے تھے وہاں سے بھی بڑی ماترہ میں دستویج یہاں پر جبت کیا گئے تھے تو آج بھی اگر بات کی جائے تو جو نگرک پورٹی نگم کا دفتر ہے وہاں پر شاپے مارے کروائی کی گئے ہے وہاں پر کچھ دستویج کھنگالی جا رہے ہیں بلکل جس طرح سے جانش کی جا رہی ہے کیا لگتا ہے ہی مند کی یہ جانش واقعے میں صحیح دشوامے کی جا رہی ہے دیکھیں کافی دنوں سے جو سائٹی کی ٹیم اس معاملے میں جانش کر رہی ہے وہ جانش اتنا سے دھیمی پڑ گئی تھی پچھلے سمیں میں نے پہلے ہی بتایا کہ آونتی بیہار پر نگرک پورٹی نگم کا دفتر تھا وہاں پر دوہزار گیارہ سے لے کر دوہزار چودہ میں جو کل بڑی آنان کا دفتر میں ہوئی تھی اس دستویج کو وہاں سے جبت کیا گیا تھا لیکن اس میں سے کچھ جبت جو دستویج ہیں وہ اجوری رہ گئے تھے کچھ ہی دستویجوں کی جانش کے لیے یہاں پر جو ایوڈو کی ٹیم ہے وہ نیار اپورزار نگرک پورٹی نگم کے دفتر پہنچی ہے جیسے ہی وہاں پر ایوڈو کی ٹیم نے آمد دی وہاں پر تمام جو کرمچاری اور ادھیکاری تھے ان میں ہرکم بچ گیا تھا لگتار وہاں پر ایوڈو کے جو ادھیکاری ہیں وہ نان کے ادھیکاریوں سے چرچہ کر رہے ہیں ہرکہ نان کے جو ایم ڈی ہے وہاں پر موقع پر موجود نہیں تھے لیکن پھر بھی جو ہاں پر نان کے جو ادھیکاری ہیں دفتر میں موجود تھے ان سے دستویجوں کی سمبن میں چرچہ کی جاری ہے ملکہ اگر ہم بات کریں تو فون ٹیپنگ ماملے میں رو پی بنائے گئے آئی پی ایس مکیش گوپتا اور رجنی شے سنگھ کے نلمن کی عبدی بھی بڑھا دی گئی ہے کیونکہ یہ بھی نان گھوٹالی میں سیدھے سیدھے اگر ہم بات کریں تو آئی پی ایس ادھیکاری پر نان گھوٹالا ماملے میں جان بوچ کر جانچ کی تشوہ بدلنے کا بھی آروپ ہے تو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیسے کارڈینیٹ یہاں پر ہو رہا ہے پھر ہرکہ جب نان کے دفتر میں دوہزار پندرہ میں شاپے مار کروائی کی گئی تھی تو موکیش گوپتا موکیش گوپتا کے ہی دھکشتہ میں پوری جو شاپے مار کروائی ہے وہ کی گئی تھی اور اس کے بعد جیسے ہی کانگریش کی سرکار آئی تمام جو آروپ ہیں موکیش گوپتا پر وہ لگے فون ٹائپنگ کا معاملہ اجادر ہوا اس کے بعد رکھا نائر کا معاملہ آیا کہ رکھا نائر کو کس طریقے سے موکیش گوپتا نے پیدا پہ جایا بھی رکھا نائر کا معاملہ آیا تو تمام چیزوں کے لئے کے لگے لگتار گھرتے جا رہے تھے اس کے علاوہ مکی مہتا آتیا کاندھ ہے پھر دورگ میں سادہ جک جس طریقے سے بھٹا چار وہاں پر ہوا سادہ کی جمین میں تمام موکیش گوپتا گھرتے گئے تھے اور ان کے انہیں جو نیلمبیت کیا گیا تھا جب مصم معاملوں کے آنے کے بعد نیلمبن کی اعودی ہے وہ آگے اور بڑھا دیتے ہیں اسی طریقے سے جو نیلمبیت رجنے سنگھ ان کی بھی جو نیلمبن اعودی ہے وہ راجے سرکار نے بڑھائی ہے بہت شکریہ ہیمن تمام جانکاری دینے کے لئے اور ہمارے ساتھ جوڑنے کے لئے تو فون کیپنگ باملے میں آروپی بنائے گا ہے روپی بنائے گا ہے